موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین موزز سامین گرامی قابل قدر موزز ناظرین گرامی اتقاف کے مسائل کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ موتکف شخص کا روزہ دار ہونا یہ شرط نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اتقاف عموماً رمضان المبارک کے اندر ہی کیا جاتا ہے تو جو شخص رمضان کے اندر اتقاف کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں ہی ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے جو رمضان کے علاوہ اتقاف کرتا ہے یا وہ اتقاف تو رمضان میں ہی کرتا ہے لیکن مریض آدمی ہے اور وہ اپنی مرض کی وجہ سے روزہ کا فدیہ دا کر چکا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری اور شرط نہیں ہے کہ وہ اگر اتقاف میں بیٹھا ہے تو اس نے روزہ لازمی ہی رکھنا ہے اگر وہ اس کے پاس کوئی شر یوزر موجود ہے تو وہ اپنے اس معذور پن کی وجہ سے اتقاف ویسے بھی کر سکتا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اپنی نظر پوری کرو اور ایک رات کا جو اتقاف آپ نے سوچا تھا وہ اتقاف کرو جا کے آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پاباندہ نہیں کیا کہ آپ نے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پہ حت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ المعتقف لیسے علیہ سومن معتقف آدمی پہ روزہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے لازمی نہیں ہے ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی خود اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اتقاف بھی کرنا ہے اور ساتھ میں نے روزہ بھی رکھنا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے ساتھ میں پہلو یہ یاد رکھیں کہ ہر فرد کے لیے اتقاف کی حالت میں الگ الگ خیمے ہونے چاہیں صحیح بخاری کے اندر سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے فرماتی ہے کہ میں مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے اتقاف میں داخل ہو جاتے اب یہ بات بھی سیکھنے والی ہے کہ موتکف اپنی خیمہ گاہ کے اندر اپنی جائے اتقاف میں کب داخل ہو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے جو رات ہے وہ موتکف نے رات مسجد میں گزارنی ہے اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی جائے اتقاف میں داخل ہو جائے تو یہ شریعت کا بتلایا ہوا اصول ہے کہ موتکف نے اتقاف گاہ کے اندر کب داخل ہونا ہے اتقاف کے اندر موتکف آدمی کے لئے کچھ جائز امور بھی ہیں اور کچھ ناجائز امور بھی ہیں جو جائز امور ہیں ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان حالت اتقاف میں جو ضروریات زندگی کی چند خاص خاص چیزیں ہیں جس کی اس کو حالت اتقاف کے اندر ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسا کہ چارپائی ہے بستر ہے کپڑوں کا کوئی ایک آدھا جوڑا ہے تو وہ انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے سننی بن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی روایت موجود ہے تبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف فرماتے تو مسجد کے ایک ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی رکھ دی جاتی اور اس کے اوپر آپ کا بستر بھی بچھا دیا جاتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ موتکف ضروریت زندگی کی اشیاء اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے موتکف آدمی حالت اتقاف میں اگر اس کی زوجہ اگر اس کی بیوی یا کوئی بھی مہمان کسی خاص ضروری عمر کے تحت ان سے ملاقات کرنا چاہیں تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ موتکف اپنے اہل خانہ سے یا کوئی مہمان آ جائے تو کوئی شریع عذر کے تحت ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے اور اگر بیوی کو ساتھ لانے والا کوئی نہیں ہے تو موتکف اگر شہر ہے تو اس کو گھر چھوڑنے بھی جا سکتا ہے سیدہ امی صفیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کچھ گفتو شنید کی اور پھر میں نے واپسی کی اجازت طلب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ تشریف لے گئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حالت اتقاف میں کوئی مہمان آ جائے یا اہل خانہ میں سے کوئی ملنے آ جائے تو ضروری حاجت کے تحت ملاقات کی جا سکتی ہے لیکن اس میں ایک چیز جو ہمارے معاشق اندر پائی جاتی ہے کہ بعض متقفین حضرات اتقاف کی حالت میں کسی کپڑے کے ساتھ اپنے موں کو اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں جیسے کہ اللہ معافرمائے کوئی بڑے شدید قسم کا مریض آدمی ہے اور اپنا چہرہ کسی کو نظر نہیں آنے دیتے حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی بات کی جائے تو اس بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ تکلفات ہیں اسلام کے اندر ایسے تکلفات کی گنجائش نہیں ہے یہ صوفیاء کا طریقہ ہے اسلام آسانی والا دین ہے اگر کوئی ضرورت ہو تو گفتگو کی جا سکتی ہے معتقف آدمی جو ہے انتہائی ناگزیر حالات کے اندر بھی اپنے گھر جا سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری آڑے آگئی ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ گھر جانا چاہے تو وہ گھر جا سکتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتقاف میں گھر تشریف نہیں لاتے تھے اللہ کہ کوئی شدید حاجت ہوتی تو پھر آپ تشریف لے آتے ایسے ہی معتقف آدمی اگر ضرورت محسوس کرے تو وہ غسل بھی کر سکتا ہے نہا بھی سکتا ہے مثال کے طور پر کسی پر اگر جنابت کی کیفیت ہے وہ غسل کر سکتا ہے گرمی کا موسم ہے گرمی لگ رہی ہے تھندک حاصل کرنے کے لئے غسل کر سکتا ہے پسینہ آ رہا ہے بدبو کو زائل کرنے کے لئے وہ غسل کر سکتا ہے یا ایسے ہی اعتقاف کے دوران جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو جمعہ کا غسل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی کو منع کی کو دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس میں ایک احتیاط کا پہلو جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے کہ متقی فادمی کا اصل مقصد اعتقاف کرنے کا رضا الہی ہے وہ ایسے نیک عامال کرے جس سے رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو نہ یہ کہ وہ اپنی ٹیپ ٹاپے اور اپنی مینٹین میں اور اپنے بناو سنگار میں لگا رہے ایسے وقت کا زیاہ ہوتا ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھلاتا ہے اللہ حرب العزت سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی بھی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ